عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على عشف الانبیاء والمرسلین الملقب بتاها و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد و ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیزہبا عنکم رج سہل البیت و یطاہرکم تطہیرا رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارکا و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عملا صالحا من ذکر و انسا و ہوا مومن فلا نحیینہو حیاتا طیبا و لا نجزینہم اجرہم بے احسنی ما کانون یعملون السلام علیکم یا صاحبِ اسوالزمان السلام علیکی یا خاطمت زہرہ عزاداران امام حسین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موضوع گفتگو بقائے دین میں خواتین کی جد و جہد چونکہ ہمیں اس حجت آخر کے قیام کا انتظار ہے جس کے آنے کے بعد ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا حق کا بول بالا ہوگا باطل مٹ جائے گا اور عدل و انصاف کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے گا لہٰذا ہم نے یہ دیکھا گشتہ تاریخ میں کہ جب بھی عدل و انصاف کے قیام کی ضرورت ہوئی قیام کی ضرورت ہوئی تو اس میں مرد و زن دونوں نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کیا لہذا اب یہ جو قیام ہوگا حجت آخر کا ہمارے امام برحق علیہ السلام کا تو اس میں بھی مرد و زن دونوں کا کنچیبیشن ہوگا دونوں کی جو ہے وہ سرویسز ہوں گی دونوں کی صحیح اور کوشش ہوگی دونوں کی جد و جہد ہوگی لہذا بہت ضروری ہے کہ بحیثیت خاتون کے ہم جو ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کی طرف متوجہ ہوں اور گزشتہ تاریخ سے ہم جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہم جب اس سیچوشن میں آئیں تو کس طریقے سے ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ عمل صالح کے لئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے لئے زن و مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے جب عبادات الہی کی بات آتی ہے تو زن و مرد ایک ہی مقام ایک ہی درجے پر اور ایک ہی ذمہ داری کے اوپر جو ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مقام اور ایک ہی درجے پر دیا ان کو بنایا ہے اور ان کو وہ مقام عطا کیا ہے اور جو جو مقاصد ہیں زندگی میں حق کے کامیابی کے لئے حق کے پرچار کے لئے اس حساب سے سیچویشن ٹو سیچویشن جس جس کی جو ریسپانسویٹی جو ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس حساب سے اس کے اندر درجات ہیں اور درجہ بندی ہے اور وہ اپنے اس ذمہ داری کو نبھانے میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروے کار لاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی یہ نہیں کم بیشی یا کوئی بالا دست ہے اور کوئی کم دست ہے ایسی بات نہیں ہے ریسپانسویٹی کے حساب سے ڈیوٹیز کے حساب سے انسان کی جو ہے وہ مرد و زن کے اندر جو ہے وہ تفریق کی گئی ہے ورنہ جہاں اطاعت کی بات آتی ہے جہاں عبادت کی بات آتی ہے ورشپ کی بات آتی ہے عمل صالح کی بات آتی ہے ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں مرد و زن میں کوئی تفریق نہیں ہے تو جب ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پروگرس کرنے کے لئے اور ہمیں اپنی زندگی کو رائٹ پات پہ گزارنے کے لئے جب اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی تو پھر سوسائٹی اگر ان تفریقات کو پیدا کرتی ہے تو وہ ظاہر قابل قبول نہیں ہے مگر اس کے لئے ہمیں بجائے اس چیز پہ ہم اپنی انرجی ویسٹ کریں کہ اپنے کو حاصل ہے تو اس میں اگر ہم سوسائٹی سے ایکسپیک کریں کہ وہ ہم کو رائٹ دے وہ ہمارے اس مقام کو جو ہے وہ ہمیں وہ مقام دے تو تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو بھی زائع کر رہے ہیں اپنی انرجی کو بھی ویسٹ کر رہے ہیں بیسٹ کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ چاہیے کہ وقار اور عزت اور تقریم ہے وہ ہماری اللہ نے زیادہ ہم کو ہماری طرف اس کا جو ہے جھکاؤ اپنی رحمت کا اپنی بلیسنگ کا ہماری طرف زیادہ ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مرتب اور مقام دے رہا ہے تو پھر دنیا سے ہم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے ہمیں سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام دیا ہے اللہ نے تو اس کو ہم نے پروف کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ درجہ دیا ہے تو ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم اس کو آئیٹی میں ہم اپنا ایک مقام خود اپنے ایکٹ سے دین یعنی دین کی لائن کے ساتھ دیکھیں جب ہم دنیا سے اپنا مقام حاصل کرنے کی سائی اور کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں جو انسان ہے وہ بہگ بھی جاتا ہے کہ ہم برابری کا ہم ہمارے اندر ہے تو اس میں ہم مادر پی در آزاد ہو کے مائی رائٹ سو اس طرح کر کے ہم اپنے دین کی ان لائن بانڈری کو موڈسٹی کو ہم کر جاتے ہیں اور ہم اپنی فائٹ میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہو ہمیں اشتہاروں میں آگے آگے رکھا جا رہا ہے تو بس یہ ہماری ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ہمیں وہ مقام مر رہا ہے نہیں اب انسانوں سے مقام حاصل کریں گے تو ہم پھر اس تاریخی میں اور اس ظلمت کا نشانہ بنیں گے تو جب اللہ نے ہم کو ایک رسپیکٹ فول ایک حیثیت دے رکھی ہے اور ایک مقام دے رکھا ہے ہر رول میں آپ دیکھئے ہر رول میں اللہ نے عورت کو بہت ہی سپریم بہت زیادہ بلند مقام پر ہائی اسٹیٹس پر اس کو رکھا ہے چاہے وہ بحیثیت زن ایک خاتون کے جو ہے وہ ہی خاتون ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے صرف وہ خاتون ہے تو بھی اس کا مرتبہ اور مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی پرسنیلٹی جو ہے اتنی امپورٹنٹ بنا دیئے کہ حیات میں اس زندگی میں دنیاوی زندگی میں انسان کی اچیومنٹ جو ہیں اس میں عورت کے بغیر وہ ادھورہ ہے اس کے اندر خالی پن ہے اس کے اندر جو ہے وہ تسکین نہیں ہے سکون نہیں ہے تو اس کو جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر آیت نمبر ٢٠٠ میں جو ہے وہ بیان فرمارا ہے وَمِنْ آیاتِ ہے تمہارے پیار تم ہی میں سے پیدا کی ہے یعنی کیا اب تم تمہارے ہم جنس تو یہاں پر برابری ہے ہم جنس یہاں پر برابری ہے کیوں ہم نے تمہارے ہی ہم جنس کو تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو پیس سکون قلب کے لئے اللہ سبحانہ وآلہ نے مرد کے ہم جنس عورت کو خل کیا اور پھر اس کے بعد فرمارا رہا ہے وَجَعَلَى بَيْنَكُم مُوَدَّةً وَرَّحِمَا اور پھر تمہارے درمیان ہم نے جو محبت اور رحمت کا جو ایک رشتہ استوار کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہو ایک دوسرے کے لئے پیس آف مائنڈ ہو ایک دوسرے کے لئے تم جو ہے وہ تمہارے اندر مودد بھی ہے اور تمہارے اندر رحمہ بھی ہے یہ دو کالیٹیز ہیں جس کے ذریعے سے مرد اور زن رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان کے اس رشتے کو سٹرونگ بناتے ہیں اور اس رشتے کو مضبوط بناتے ہیں اور یہ پرولونگ کرتا ہے فور ایور پوری زندگی یہ رشتہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مودہ ہے اور رحم ہے ایک دوسرے کو فرگف کرنے کا جذبہ ایک دوسرے کی تعظیم تقریم محبت خوب ایک دوسرے کے لئے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت ایکچولی وہ اس کی عزت اور تقریم ہوتی ہے اس کو جو ہے ایک مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے جس سے عشق کیا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ بہت ہی اپنے دل کے ایک خاص مقام میں اس کو ایک بلند مقام میں انسان اس کو رکھتا ہے تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ اسلام ہم کو کیا مرتبہ اور مقام دے رہا ہے اور ہم اپنی انرجی کو بجائے اس کے اپنے ہوسول کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے آیات الہی کے گائیڈ لائن کے ذریعے سے ہم اپنے ہوسول کو اپنے خانوادی زندگی کو ہم جو ہے وہ پرسکون اور بہترین بنائیں کہ وہاں سے پھر جب اس خانوادے سے جو نسل پروان چڑھے گی تو وہ جو ہے وہ نسل جو ہے وہ پوری انسانیت کے لئے ایک مثال بن جائے گی اور آپ یہ دیکھئے کہ جہاں میہ بیوی کا رشتہ ان لائنز پر ہو اس طریقے سے ان کے اندر ایک گسے کے لئے عقیدت احترام محبت لوف کیر اور احساس یہ سب اگر ان کے اندر ہو تو پھر ان کی اولاد جو ان کو جو کہتے ہیں ایک رشمنٹ ہوتی ہے ایک جو نرشمنٹ ہوتی ہے ایک جو کردار بنتے ہیں شخصیات بنتی ہیں وہ شخصیات بہت کانفیڈنٹ بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ بہت توقل اور بہت ہی کہنا چاہئے کہ ان کو سٹیسفائیڈ اپنی زندگی سے کیونکہ ایک بھرپور ایٹموسفیر میں کہ جہاں احترام ہے جہاں رسپیکٹ ہے اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپورنگ ہو رہی ہے تو اس طریقے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی جو ہے وہ ایک دعا مومنین کی اس میں منشن کیا ہے کہ جو اپنی دل کا سکون بنائے تو مرد و زند دونوں بیوی مرد کے لئے اور مرد شوہر بیوی کے لئے تو مرد و زند دونوں کی یہ خواہش اور عرض ہے کہ ان کا لائف پارٹنر ان کے لئے پیس آف مائنڈ ہو ان کی سکون و کمفرٹ اور پلیجر کا سہارا ہو اور ذریعہ ہو اور ان کی اولاد پھر اس محول میں ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور تسکین ہو اور پھر وہ پوری سوسائٹی کے لئے ایک رول موڈل کی حیثیت سے پوری سوسائٹی کو سرف کریں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے کہا ارس کیا بقائے دین میں خواتین کی جد و جہد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ خوانواد نظر آتے ہیں کہ جو کہ فل پیکج جو کہ کہنا چاہیے کہ اپنے ازدواجی زندگی میں بھی ان کا جو رول ہمیں ملتا ہے اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ ان کے اندر کتنا حق شناسی ہوتی ہے کتنا ان کے اندر خدا شناسی ہوتی ہے اور معرفت الہی ہوتی ہے اور دین کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اس کو ویلیو کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم جو آج ذکر کریں گے وہ ایک زوجہ امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں سے جناب امی رباب کہ جن کی جو شخصیت ہے وہ اتنی کہنا چاہیے کہ پر اثر شخصیت ہے کہ اب ان کے بحیثیت زوج کے اگر آپ ان کی پرسنیلٹی کو جانیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہسٹری میں ان خواتین کی بیوگرافی یا ان کے حوالے سے بہت کم واقعات ملتے ہیں داستانے ملتی ہیں مگر میں کہتی ہوں کہ جو شخصیات پاورفل ہوتی ہیں جن کی پرسنیلٹی جن کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا ان کے ایک یا ایک ایک ایکشن ہی ان کی پوری شخصیت کا تعریف کا ذریعہ بن جاتا ہے تو ڈیٹیل میں نہ بھی پتہ ہو مگر ایک ان کے ایکٹ سے ایک ان کی موف سے ان کی پرسنیلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا شخصیت کس شخصیت کی حامل ہیں تو امہ رباب کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو تسکین قلب وہ مولا حسین کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا حسین فرماتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو رباب ان کی زوجہ سکینہ ان کی بیٹی وہ گھر میرے لیے جو ہے وہ کسی اس سے ہی آپ دیکھ لیے کہ ان کی زواجی زندگی میں ان کی جو شخصیت ہے جناب امہ رباب کی وہ امام حسین کی نگاہ میں کیا ویلیو اور کیا قدر رکھتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین کا وقت آخر آیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ جو اہل حرم کی خواتین تھی تو سب کا نام بنام لے کر آپ نے خدا حافظ نہیں کہا ہے کچھ مخصوص نام تھے کہ جو وقت آخر آپ نے ان کو خدا حافظ کہا جناب زینب و امم کلسوم اور اس میں جناب امم رباب کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے جناب امم رباب کا نام لے کر بھی ان کو خدا حافظ کہا اور سلام آخر کہا جبکہ اور بھی ان کی ازواج جو کہ خیر پر اور بہت ہی نیک اور امم حسین کی تمام ازواج بہت مومنا بہت دیشناس بہت مگر حضرت رباب کا جو جو مقام ہے وہ کیوں ہے کیونکہ سلام آخر کر رہنا اور یہ جو سلام آخر ہے یہ کب ہو رہا ہے جب حضرت علی ازغر کی شہادت پیش کر چکے ہیں تو نیچ علی سلام کیا اس ماں کو جس نے اتنے کم سن بچے کو دین پر قربان کرنے کے لئے پیش کیا ہے تو جناب ام حباب کی ہمیں جو شخصیت بہت ہی کہنے شاہیے مختصر کلمات میں جو نظر آتی ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا امام کہہ رہا ہے یہ کوئی عام شہر نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہے ہیں حجت خدا ہیں وارث دین ہیں راس خونہ فیل علم ہیں سرداران جنت ہیں وہ جو شاف محشر بھی ہیں جو فرزند رسول و زہرہ اور علی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جس خرم رباب نہ ہو ہمارے پاس یہ ازواج کی ایکزیمپل ہیں کہ جنہوں نے اپنا مقام خود منوایا ہے اپنے خلق کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے احسن روئیے کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں جنہوں کا احساس کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے اپنے رشتہ ازواج میں اپنا وہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے جو اللہ نے بحیثیت بیوی کے جو ہے وہ عورت کو عطا کیا وہ مقام انہوں نے اچیف کیا انہوں نے سوسائیٹی سے نہیں کیا تشیر کیا ان کی ردہ چھینی بزاروں میں پھر آیا گیا توہین کی تظلیل کی مگر جو مقام اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو عطا فرما تھا ان کے اس مقام میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے اس مرتبے اور مقام کو آرن کیا اور اپنے بحیثیت زوجہ کے کیا ہے بحیثیت زوجہ کے آپ سوچئے جیسا کہ ہمیں ملتا ہے جب اللہ سبحانو تعالیٰ زبان رسول سے عورت کی سنا کرتا ہے عورت کی تعریف کرتا ہے عورت کے مقام اور مرتبے کو بتاتا ہے تو وہ کیا فرماتا ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ رحمت ہے اپنے باپ کے لئے بیٹی اپنے باپ کے لئے رحمت ہے تو سوچئے جو باپ رحمت اللہ عالمین ہو اس کے لئے رحمت کیا مقام کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے اور انہوں نے جناب فاطمہ نے پروف کیا کہ میں اپنے باپ کے لئے رحمت ہوں اور پھر زوج کہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے نفس ایمان کی محافظ ہے 50% ایمان جو ہے وہ سیکیور ہوتا ہے بیوی کے رول کے ذریعے سے وہ رول عورت کا بیوی کی رشتے سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور جب وہ رول وہ عورت جو ہے عدا کرتی ہے وہ رول پلے کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایمان نشف ایمان اور پھر کس کا نشف ایمان جو کل ایمان کا بیٹا اور کل ایمان ہے جس نے ایمان کی بقا کے لئے دین کی بقا کے لئے قیام کیا ہو اس ایمان کی ایمان کا نفس حضرت امہ رباب ہے اس طریقے سے اپنے مرتبے اور مقام کو حاصل کیا جاتا ہے کہ جب انسان جب خاتون جو ہے وہ اپنے ان رولز میں اپنے آپ کو پروف کرتی ہے کہ میں ہوں جو کہ ایمان کی محافظ ہوں میں ہوں کہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے تقوی کے ذریعے سے اپنے ایمان کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول خانوادے کا گھر کا ایسا ماحول ایسی انوارمنٹ جو ہے وہ اگر اولاد ہے تو وہ بھی ایمان کی معرفت رکھتی ہے اور اس کا جو ہے وہ ایک رول نظر آتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے عورت کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنے خانوادے میں ایک پر ایمان فضاء کو وہ پیش کرتی ہے وہ فضاء بناتی ہے تو جناب ام رباب کی شخصیت ایمان کی اس منزل پر ہے بی بی جس نے گھر میں وہ سکون رکھا وہ اتمنان رکھا ہے اور ان کی پریزنس ان کا امام کے ساتھ ہونا امام کے لیے بہت زیادہ جسے کہنا کہ اتمنان قلب کا باعث ہے کہ آپ سوچئے کہ جب امام نے قیام کا ارادہ کیا اور آپ مدینہ سے آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے جو اپنے مختصر سے کافلے کو تشکیل دیا ہے تو اس میں بہت سی خواتین تھیں جن کو امام نے مدینہ میں چھوڑا مسلحت چھوڑا پائست خواتین تھی با ایمان خواتین تھی اور صاحب تقوی خواتین تھی مگر وہاں پہ انہوں نے مسلحت چھوڑا کہ کچھ خواتین ایسی اہل مدینہ کے لیے ہونی چاہیے کہ جو کہ ان کے لیے نمونہ ہو اور وہ ان کے دین کو جو ہے وہ ان کی وہاں پہ رہبری اور نمائندگی کر سکے اور کچھ خواتین کو امام نے اپنے ساتھ لیا اور اس مشکل ترین اور دشوار ترین سفر میں ان خواتین میں امہ ربا بھی شامل ہے امہ رباب کہ جنہوں نے ابھی اٹھائیس رجب کو یہ کافلہ روانہ ہوا ابھی انہوں نے ایک بچے کو کی جو ہے وہ برت ایک بچے کی ابھی ہوئی ہے ایک نو مولود بچہ ہے جس کا نام عبداللہ علی بن حسین ابھی پیدا ہوئے کچھ دن کے ہیں اور امام کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے اس سفر کا مشن کیا ہے مقصد کیا ہے اور کس کس سیچویشن کو انہوں نے ڈیفیکلٹیز اور مصیبت اور آلام کا یہ سفر ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے راحتوں کا سفر نہیں ہے مشکل ترین تمام سفر سے مشکل ترین سفر جو ہے وہ ہے جو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو امام حسین نے مدینہ سے کیا مگر تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اس مشکل سفر میں بچے کی اور اس دشوار سفر میں ان کا جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا ابھی ظاہر ہے کہ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں زچا اور بچہ اس سفر میں جائیں مگر امام حسین کے لئے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ اس شریک حیات کو چھوڑ کے جائیں جو ان کی سکون قلب اور تبنان قلب کا ذریعہ ہے لہذا آپ کو معلوم تھا کہ ام رباب بھی وہ ظاہر ان کے لئے بھی امام حسین سے جدائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی زوجہ کا کیا جذبہ ہے اور کیا ان کے کمیچمنٹ کس لیول پر ہے لہذا انہوں نے کوئی اپنا عذر پیش نہیں کیا بلکہ چہرے پر مسررت آئے خوشی کے آثار آئے کہ مولا مجھے چھوڑ کے کیونکہ امام ہے اب امام اپنی ظاہر نہیں کی لہذا جب امام نے خود ان کو اپنے کاروان میں شامل کیا تو نہیں چلی سجدہ شکر ادا کیا خوش ہوئیں کہ الحمدللہ کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سرطاج کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گی اور پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ کربلا میں اختتام پذیر ہوا خیام حسینی نصف کیے گئے اور اس میں پھر آپ دیکھئے کہ کیا تپش تھی کیا گرمی تھی اور پھر ان خیام حسینی جن کو حضرت عباس نے نہر فراد کے کنارے نصف کیے تھے اسی خیال سے کہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں ہمارے ساتھ چھوٹے قریب جب خیم نصف ہوں گے تو ہوا اس کی تھنڈی ہوا خیام تک آئے گی اور گرمی سے خواتین پریشان نہیں ہوں گی مگر عمر ساتھ ملعون نے جب وہ مدینہ کربلا میں وارد ہوا ہے تو پہلا ظلم اس نے یہی کیا کہ خیام حسینی کو نہر فراد سے ہٹوا دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافلہ حسینی پر پانی بند کیا گیا اور پھر وہ تشنگی وہ الہ تش کی صدائیں وہ پیاس کی شدت اور اس میں جناب ام رباب کا وہ صبر کوئی ایک شکوہ ان کے لبوں پر نہیں ہے کوئی بیچانی نہیں کوئی بے قراری نہیں حد تو یہ ہے کہ شب آشور آگئی اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے جناب ام رباب جو ہیں وہ اپنے بچے کی بھوک اور تشنگی جو ہے بجھا نہیں پائیں اور بچہ جو ہے وہ صحیح معنیوں میں اس کو خوراک نہیں مل رہی تھی مگر اس میں بھی پیکر سبر بنی ہوئی ہیں اور بچے کو جو ہے رات رات بھر ٹہلا رہی ہیں تاکہ بچے کی گریہ اور یہ جو پریشان حالات ہیں وہ کہیں امام حسین کو جو پریشان نہ کر دیں اور پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ روز آشور قربانیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا اور ایک بعد دیگرے اصحاب امام حسین قربان ہوتے رہے پھر خانوادہ رسول کی باری آئی اور اس طریقے سے باری باری سب نے جام شہادت نوش فرمائی اور پھر اس کے بعد امام حسین تنہا رہ گئے اور آخر خطاب کیا حجت تمام کی اور ایک صدا بلند کی حل من نو س ین سرنا یہ صدا جناب ام رباب کے کلیجے کو کاٹ گئی تڑپ گئی بیچین ہو گئی فزہ سے کہا آقا حسین کو بلاؤ جناب فزہ نے پیغام دیا مولا حسین خیمے میں آئے کیا دیکھا ام رباب اپنی آہوش میں شہ ماں کے نون نحال کو لیے ہوئے فرما رہی ہیں آپ نے صدا دی تھی میں آپ کی نسرت کے لئے اپنی گوت کے اس شیر خوار کو پیش کرتی ہوں آپ میری اس قربانے کو خبول کریں کیسے ممکن تھا کہ وہ رباب جو راضی بر رضا کبھی کسی قسم کا کوئی عذر کوئی فرمائش امام حسین سے نہیں کی وقت آخر مولا سے کہہ رہی ہیں میری قربانے کو قبول کیجئے کیسے انکار کرتے لہذا لہذا حضرت علی ازغر کو آغوش میں لیا خیمے سے باہر نکلے کہ ایک مرتبہ رباب نے کہا آقا اپنی ابا اس پہ ڈال لیجیے یہ پہلی بار ہوگا کہ میرا یہ شیر خار سورج کی روشن کو دیکھے گا سورج کی تپش میں جائے گا لہذا آپ اس پر رن میں روانہ ہوئے اور ایک اونچے مقام پر آپ کھڑے ہوئے افراج یزیدی کو ایڈریس کیا کہ اے میرے نانا کے امتیوں تین دن سے ہمارے پانی بند کیا ہوا ہے ہمارے بچے اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ہمارے پیاسے اپنی جانے قربان کر چکے ہیں یہ دیکھو ازاداران امام حسین مظلوم امام نے حضرت علی ازغر کے چہرے سے اپنی ابا ہٹائی اور کہا یہ شیخار ہے اس نے تو تمہارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا ہے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے یہ بچہ تو ابھی اس دنیا میں آیا ہے اس پر رحم کھو مگر ازاداران امام حسین مظلوم امام حسین پر افراج یزیدی میں بھی حل چل مجھ گئی اس چھوٹے سے شیرخار کو دیکھ کر ان کے بھی جسم لرز میں لگے عمر سعید نے دیکھا لشکر میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہو رہا ہے اس طرح پیدا ہو رہا ہے فورا حرملا کو حکم دیا کہ جلد از جل حسین کا کلام قطع کرو حرملا نے تیرے سے شعبہ اپنے جو ہے وہ کمان میں باندھا ہے ازاداران امام حسین یہ تیرے سے شعبہ وہ تیر ہے جو اونٹ کی گردن پر نشانہ لگایا جاتا ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا اونٹ کی اور کہا علی ازغر تیرے سے شعبہ سے نشانہ لگایا مگر حرملا کبھی ہاتھ لرز رہا ہے ازاداران امام حسین ایک نشانہ خطا ہوا دوسرا نشانہ خطا ہوا آخر روایتیں کہتی ہیں جیسا بیان کیا جاتا ہے مسائب میں کہ حضرت علی ازغر نے خود حمق کے اپنے باپ کی آغوز سے اپنے آپ کو ازادہ آگے کیا اب حرملا کا جو تیر آیا تو وہ حضرت علی اصغر کے ننے سے گلے کو چھہتا ہوا امام کے بازو میں امام کے بازو کو زخمی کرتا ہوا نکل گیا ازاداران امام حسین مظلوم امام نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگایا کیونکہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا بس امام نے خون کا فوراً جو حضرت علی اصغر کے ننے سے گلے سے جاری ہوا اپنے ہاتھوں میں لیا چاہا زمین پر پھیکے زمین نے فریاد کی آقا اس کو زمین ناحق نہ گرے ورنہ قیامت تک اس زمین پر زرات نہیں ہوگی مولا نے چاہا آسمان کی طرف اڑا دے آسمان سے ندائی مولا یہ ظلم نہ کی جئے گا یہ قطرہ ناحق اگر آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ برسے گی بس مولا نے اس خون ناحق اپنے چہرے پہ مل کے فرما یا انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹکانہ کہی نہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك موسیقی